نمستہ دوستو میرا نام ہے رچمی راپ رچمی ویچ کچن میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سوابت ہیں دوستو آج میں پھر سے آپ لوگوں کی لیکن نہیں اور سیمپل تھی ریس پی لے کر آئی ہوں تو چلیے میرے ویڈیو کا شروع سے راحت تک جلتے رہیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمینٹ اور زیادہ تجازہ ضرور کرے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنے گیش ویڈے کے پاس یہ دیکھئے دوستو آج کی ہماری نیو اور سیمپل تھی ریس پی ہیں گاجر کا حلوہ جو کھانے میں بہت تیشٹی لگتا ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو میں آج گاجر کا حلوہ بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتا رہی ہوں تو آپ لوگ اسے جرور دیکھئے گا اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو چلیے پھٹا پھٹ گاجر کا حلوہ بنا لیتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے میں نے کڑائی کو پہلے گرم کر لیا ہے اب اس میں میں گھیسا ہوا ڈیڑھ کے جی گاجر ڈال دیتی ہوں اور اسے اچھے سے بھون لیتی ہوں تاکہ ہمارے گاجر کا جو دودھ ہے وہ اچھے سے سوک جائے تو بہت ہی تیشٹی لگتا ہے آپ اس پرکار سے ضرور بنائیے تو دیکھئے ہمارا گاجر کا دودھ اچھے سے سوک گیا ہے اب اس میں ہم ایک کٹوری گاڑھا دودھ ڈال دیتے ہیں یہ دودھ ہمارا لگ بھک تین پاو دودھ ہے تو اسے ہم نے اچھے سے پکا کر گاڑھا کر لیا ہے اب آپ چاہے تو یہاں پر کھویا بھی ڈال سکتے ہیں اگر کھویا نہیں ہے تو دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں تو میرے پاس گاڑھا دودھ تھا تو میں اسی کو ڈال دیا ہوں اب اسے اچھے سے میں بھون لیتی ہوں دودھ میں اب اس میں ہم دو سو گرام چینی ڈال دیتے ہیں تو میں ڈیڑھ کیجی گاجر میں دو سو گرام چینی ڈال لئے ہوں کیونکہ گاجر بھی میٹھا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اتنا ہی میٹھا کھایا جاتا ہے تو میں دو سو گرام چینی ڈال رہی ہوں آپ کے یہاں اگر زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے چینی ڈال لیجئے گا تو دیکھیں چینی ڈالنے کے بعد اس میں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ہم آج کو ایک دم سلو رکھیں گے کیونکہ چینی جو چینی ہوتا ہے اس کا چینی جو نکل رہا ہے وہ چپ چپا ہوتا ہے تو کڑاہی میں جلدی سے چپکنے لگتا ہے اسی لئے میں آج کو دھیما رکھ دیا ہوں اب یہاں پر میں سات سے آٹھ کاجو اور سات سے آٹھ بادام کو کٹ لیا ہے اور اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اور اس میں اچھے سے مکس کر کے چلاتے ہوئے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس میں سے اچھے سے پانی سوکھنے لگا ہے اوہ بھاپ کی وجہ سے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا دوستو اے رات کا سمائے ہیں بنا رہی ہوں میں لگ بک ساتھ ساتھ آٹھ بجے کا ٹائم ہے دیکھیں ہمارا گاجر کا ہلوہ اچھے سے سوکھ گیا ہے اب اس میں ہم دو بڑا چمس گھر کا سودھ دیسے گھی ڈال دیتے ہیں اگر گھی نہیں ہے تو آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اب اسے بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ کو کم لگے تو آپ اوٹ ڈال لیجیے گا مجھے دو چمچ میرے لئے پرفیکٹ ہے تو میں دو چمچ ہی ڈال رہی ہوں تو دیکھیں ابھی یہ تھوڑا گیلا گیلا لگ رہا ہے اور تھنڈی کا موسم ہے تو تھنڈی کی وجہ سے گھی جم جاتا ہے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد ایک دم سیٹ ہو جائے گا ہمارا ہلوہ تو دیکھیں دودھ اور گھی سب ایک دم اچھے سے سوک گیا ہے تب اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اس سے پہلے ہم گیس کو آف کر دیتے ہیں تو چلیے پھٹا پھٹ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس میں سے بہت اچھی خوزبو آ رہی ہیں ہمارے گاجر کے ہلوہ سے تو دیکھیں ہم نے اچھے سے نکال لیا ہے اور اسے پلیٹ میں پھائلا دیا ہے اور دیکھیں اس میں سے بھاپ بھی نکل رہا ہے اب ہم کاجو لیے ہیں تو اس کاجو کو ہم اچھے سے اس میں لگا دیتے ہیں دیکھنے میں بہت اچھا لگا ہے تو دیکھیں ہم نے کاجو کو لگا دیا ہے تو آج کا میرا گاجر کا ریس پی آپ لوگوں کو کیسا لگا گاجر کا ہلوہ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا ویڈیو ہمارا اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا تو اسی طریقے سے میں نئے نئے اور سیمپل تھی ریس پی لے کر آتی رہوں گی تو ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو تب تک بائے بائے دوستو